ہی ایرے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ گھر پہ چارکول سوپ کیسے بنا سکتے ہیں اس کو بنانے کے لیے آپ کو زیادہ چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اسے بنانا بھی بہت ایزی ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ چارکول سوپ کے کیا کیا بینفٹس ہیں چارکول ایک بہت ہی ایفیکٹیو کلینزر ہے تو یہ آپ کی سکن سے سارے ایمپیوریٹیز کو کھیچ لیتا ہے اور سکن کو ڈیپلی کلین کرتا ہے یہ ڈیڈ سکن سیلز کو ریموو کرتا ہے اور اگر آپ کے پورس کلوگ رہتے ہیں جس کی وجہ سے پیمپلز ہوتے ہیں تو یہ اسے بھی انکلوگ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اور اگر آپ کی سکن بہت اویلی ہے تو یہ اویل کنٹرول کرنے میں بھی ہیلپ کرتا ہے آپ اسے اپنے فیس اور بوڈی دونوں پر یوز کر سکتے ہیں اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ سوپ کو بنانے کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے ہوگی اس میں سے آپ کے پاس اگر کوئی چیز نہیں ہے تو میں اس کا الٹرنیٹیو بھی بتاؤں گی آپ وہ یوز کر سکتے ہیں آپ کو ریزلٹس سیم ہی ملیں گے سب سے پہلے آپ کو چاہیے ہوگا سوپ بیز میں نے یہاں پہ کلیر گلیسرین سوپ بیز لیا ہے یہ آپ کو ایزلی ایمیزون پہ مل جائے گا اور اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ پیرز کا سوپ بھی یوز کر سکتے ہیں وہ بھی گلیسرین سے ہی بنتا ہے نیکس ہمیں چاہیے ہوگا چاکول پاوڈر یہ بھی آپ کو ایزلی ایمیزون پہ مل جائے گا میں سارے پروڈکٹ کی لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گی اور ساری چیزیں بہت ہی افورڈیبل ہیں نیکس ہمیں چاہیے اوئل اس میں آپ کوکنٹ اوئل یا اولی اوئل یوز کر سکتے ہیں میں یہاں پہ اولیو اوئل یوز کر رہی ہوں نیکسٹ انگریڈینٹ اوپشنل ہے اگر آپ کے پاس یہ ہے تو آپ اسے ڈال سکتے ہیں اور اگر نہیں ہے تو آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں وہ ہے ایسنشل اوئل اگر آپ کو اپنے سوپ میں فریگرنس ایڈ کرنی ہے تو آپ اپنا فیوریٹ کوئی بھی ایسنشل اوئل ڈال سکتے ہیں میں یہاں پہ ٹیٹری اوئل یوز کر رہی ہوں اس میں انٹی بیکٹیریل پروپٹیز ہوتی ہے اور یہ ایکنے اور پیمپلز کے لئے بہت اچھا ہے اور لاسٹلی ہمیں چاہیے ہوگا سوپ مولڈ اس کے جگہ پہ آپ ڈسپوزیبل گلاس یا پھر پلاسٹک کا کوئی بھی کنٹینر یوز کر سکتے ہیں اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ سوپ کو بنانا کیسے ہے پہلے آپ کو سوپ بیس کو گریٹ کر لینا ہے یا پھر آپ اسے چھوٹے چھوٹے پیسز میں بھی کٹ سکتے ہیں پھر آپ کو اسے ڈبل بوئلر میں ملٹ کرنا ہے اس میں آپ کو ایک بڑے سے برتن میں ووٹر کو بوئل کرنا ہے اور پھر اس ووٹر میں آپ کو سوپ بیس والا بول رکھنا ہے دیلیکلی آپ کو اسے گرم نہیں کرنا ہے اور دیان رہے کہ آپ کے بول میں پانی بلکل بھی نہ جائے جب سوپ بیس ملٹ ہو جائے تب آپ کو اس میں چاکر پاوڈر اور باقی کے انگریڈنٹس ڈال لیں ہیں میں یہاں پہ دو سوپ بنا رہی ہوں تو میں ہاف سپون جتنا چاکر پاوڈر ایڈ کروں گی اگر آپ ایک سوپ بنا رہے ہو تو آپ کو ون فورد سپون چاکر پاوڈر ایڈ کرنا ہے پھر اس میں میں دو سے تین سپون اولیو اوئل اور کچھ ڈروپس اسنشل اوئل کے ڈالوں گی یہ سب آپ کو جلدی ڈال کے اسے مکس کر دینا ہے ادھر وائز سوپ بیس سیٹ ہونے لگے گا اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹک ہو گیا ہے تو آپ اسے پھر سے بوائلنگ گوٹر میں رکھ سکتے ہیں میں یہ سب مکس کر لوں گی اور اسے جلدی سے سوپ مولڈ میں ڈال دوں گی اگر آپ پلاسٹیک یا ڈسپوزیبل کنٹینر یوز کر رہے ہو تو آپ کو اس میں تھوڑا سا اول یا ویسلین لگا دینا ہے تاکہ سوپ کو ریمو کرنے میں آسانی ہو اب اسے ایک دو گھنٹے کے لیے ایسے ہی چھوڑ دینا ہے تاکہ وہ سیٹ ہو جائے کافی ٹائم ہو گیا ہے اور یہ سوپ سیٹ بھی ہو گیا ہے تو اب میں اسے نکال لوں گی اور یہ ہمارا سوپ بلکل ریڈی ہے آپ اسے روم ٹیمپریچر پہ بیس سے پچیس دن تک ایزیلی سٹور کر سکتے ہیں گلیسرین ایک یومیکٹنڈ ہے مطلب کی وہ موششیر کو اٹریک کرتا ہے تو اگر آپ اسے سٹور کرنا چاہتے ہو تو آپ کو ایسے جگہ سٹور کرنا ہے جو بلکل ڈرائی ہو اور میں یہ سجسٹ کروں گی کہ آپ ویک میں اسے میکسیمم تین بار ہی یوز کریں اگر آپ اسے ڈیلی یوز کرو گے تو وہ ہماری سکن کے ایکسیسیو اویل کے ساتھ ساتھ نیچرل اویل کو بھی سوک کر لے گا اور ہماری سکن کو ڈرائی کر دے گا and that's it for this ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اور آپ کے لئے helpful رہی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا نیچے کمنٹ کرنا اور شیئر کرنا i will see you next time till then bye